سی پیک کے حوالے سے منصفی پروپیگنڈا مصرد سی پیک کے نقصان پہنچانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملازمتوں کے حوالے سے اشتہارات اوفیشل ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جائیں گے چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسن سلیم بازوہ کا ٹویٹ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشروبہ اضافہ اسلامباد میں لیسن ایک سو اسی ٹھماٹر ساٹھ ادرک چار سو ستر کریلا ستر مٹر ایک سو ستر روپے کلو فروغ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے حلکار خائب فیصل آباد میں دھنیہ کی ڈبل سنچری ادرک چار سو نوے لیسن ایک سو اسی روپے کلو فروغ چینی کی قیمت بھی آؤٹ آف کنٹرول راول پھنڈی میں بھی چینی کی سنچری حکومت دعووں کے باوجود سرکاری قیمت پر فروغ سرنانے میں ناکام یوٹیلیٹی سٹور پر ناکش چینی اٹھ سٹھ روپے کلو ملنے لگی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ختم ہوگی یا نہیں میاں نواز شریف مریم نواز کیپٹن ٹائٹ سفدر کی اپیلے یکم ستمبر کو سماکت کے لیے مقرر جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس محسین افترکیانی پر مجتمل اسلامباز ہائی کورٹ کا ڈیویزن بینچ کیس سنے گا اور عزیزیہ ریفرنس میں بھی سابق وزیراعظم کو سزا کے خلاف اپیل کی سماکت بھی یکم ستمبر کو ہوگی پاکستان میں بنائے گئے یورپی سٹینڈرڈز کے ونٹیلیٹرز دو نئی کمپنیز کو ونٹیلیٹر بنانے کا لائسنس جاری ہو رہا ہے فیفا کی وزیر فواس آدری کٹوی لکھا یہ ان کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ پاکستان انجنرنگ میں بہت پیچھے ہے جبکہ ہندوستان لاہور کی کئی علاقوں میں تیز بارش مولوڈ لکشمی چوہ گھڑی شاہو اقبال ٹاؤن سبزہزار میں جلتھلے سیالکورٹ گجرات میں رمجم کی توقع ایفٹوات حریپور بانسیرہ لسویلہ پزدار کوہلو تربت میں بھی بارش ہو جی اور برطانوی رسپسٹس نے بھی شہد نزلہ زکامہ اور خانسی کے لیے بہترین علاج قرار دے دیا نئی تحقیق کے مطابق سردیوں میں بیماریوں کے لیے شہد بہترین علاج ہے انٹی بائیوٹیکس ادویات مزرح اثرات رکھتی ہیں شہد سے کوئی نقصان نہیں ہوتا موسیقی